محمد و آل محمد افطار کے وقت انجام دیں تو علماء فرماتے ہیں مجتہدین فرماتے ہیں کہ امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرج شریف کی مہر لگ جاتی ہے آپ کے روزے کی قبولیت پر وہ کون سے عامال ہیں کہ جو انجام دینے سے وقت کے امام سے ہمیں سند وصول ہو کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے وہ بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت پا چکا ہے امام زمانہ سے سند لینی ہے امام زمانہ سے اپنے روزے کی قبولیت پر مہر لگوانی ہے تو چار کام افطار کے وقت کیے جائیں کون سے چار کام پہلا کام کہ جب افطار کے لئے بیٹھیں تو سب سے پہلے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے جناب نرجیس خاتون والدہ گرامی حضرت امام عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کریں دوسرا کام سلام کریں حضرت امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرج شریف کو السلام علیکہ یا صاحب العصر والظمان ان الفاظ میں مولا کو سلام پیش کیا جائے نمبر تین حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ اس الفاظ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جائے اور چوتھا کام سلامتی امام زمانہ کی دعا اللہمکل ولییکل حجت بن الحسن کی تلاوت کی جائے یہ چار کام انجام دے جو شخص بھی وقت افطار یہ چار کام انجام دے گا اس کے قبولیت روزے پر سند ملے گی مہر لگے گی امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرج و شریف کی پروردگار ہم کو سہیمانوں میں ماہ رمضان کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور سہیمانوں میں عبادت کرنے اور روزے کی اہمیت اور رمضان کے تقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْمُبِينَ